اجنبی نے ملازم کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا تو اس نے ہاتھ سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا دوسرے لمحے وہ ملازم اسے واپس دیعتا دکھائی دیا اجنبی نے ایک بار پھر چاروں جانب نگاہ دوڑائی کوئی خطرہ نہ محسوس ہونے پر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا وہ ضرورت سے زیادہ محتاط دکھائی دے رہا تھا اس نے دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹا بے خوف اندر چلے آؤ ایک بھاری آواز سنائی تھی شاید وہ اس آواز سے معنوس تھا اس لیے وہ اندر داخل ہو گیا کمرے میں بہت مدھم روشنی تھی ایک فربا جسم اسے پلنگ پر بیٹھا دکھائی دیا اس نے آگے بڑھ کر سلام دعا کی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی سلطان کئی بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں فربا شخص سرگوشی نمہ انداز میں بولا راستہ بہت خراب ہے دوسرا درست حالات کی خبر لینا بھی ضروری تھی اجنبی نے جواب دیا فربا شخص نے لاپرواہی سے سر جھٹکا کیا رہا کام مکمل ہو گیا ہے یا کوئی گڑبر رو نمہ ہو چکی ہے کام ہو چکا ہے سلطانی غلام نے بیبرس پر بھرپور حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا صرف زخمی فربا شخص تیزی سے اس کی بات کاٹتا ہوا تیز لہجے میں غر آیا میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی خاموشی سے سنو اجنبی نے ناغواری کا اظہار کیا بیبرس زہر بجے خنجر سے زخمی ہو کر زمین پر گر گیا تھا اور اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھالتے ہوئے سلطانی غلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر اس نے وہی خنجر اپنے جسم میں اتار کر خود کو بھی حلاک کر دیا تین دن تک بیبرس کے خیمے کے گرد سخت پہرا رہا کسی کو بھی وہاں پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی اسی لیے مجھے وہاں رکھے رہنا پڑا سلطان کو تمہاری قیفیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی وہ صرف بیبرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ہوا تو آخر ہوا کیا فربہ شخص اس کی تمہید سے اکتایا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہی تو بتا رہا ہوں اگر سلطان نے کوئی سوال کیا تو اسے کیا جواب دوگے پوری طرح بات سن لو تاکہ سلطان کو بتانے میں آسانی ہو تین دن تک بیبرس کے ساتھیوں نے معاملہ دبائے رکھا اور پھر آپس میں صلاح مشورے کے بعد انہوں نے بیبرس کی موت کا اعلان کر دیا میرا اپنا یہی خیال ہے کہ بیبرس اسی دن مر گیا تھا جس دن اسے زہریلے خنجر کا گھاؤ لگا تین دن تک اس کے ساتھی حالات کی نزاکت کو سمجھنے اور کسی پوشیدہ لاحے عمل کی تیاری میں مصروف رہے تھے تم نے بیبرس کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی فربا شخص کا چہرہ دمکنے لگا لاش تو نہیں دیکھ پایا کیونکہ اس کے ساتھیوں نے کڑے پہرے کے ساتھ اس کے کفن دفن کا احتمام کیا البتہ بعد میں اس کی قبر پر تمام سپاہیوں نے فاتح خانی کی تھی یہ تو بڑی پرمسررت خبر ہے مجھے پوری امید ہے کہ سلطان یہ اطلاع پاتے ہی ہمیں مالا مال کر دیں گے وہ بیبرس کو ہر قیمت پر مردہ دیکھنا شاہتے تھے تم یہ خبر جلد از جلد سلطان تک پہنچا دو کیونکہ بیبرس کے ساتھیوں نے بھی قاسد روانہ کر دیا ہے جو لشکر کے لیے اگلا حکم حاصل کرنے اور بیبرس کی موت کی خبر ساتھ لا رہا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری بات کا وزن کم پڑ جائے اجنبی مسکراتے ہوئے بولا فربا شخص یہ سن کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا کہ وہ اسی وقت شاہی محل روانہ ہو سکے میری واپسی تک تم یہی رہو میں غلام کو بھیج دوں گا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کہہ دینا اس نے اجلت میں کہا اور اپنا لباس درست کرتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا اس نے دروازے کا پٹ کھولا ہی تھا کہ تلوار کی چمکتی ہوئی نوک اس کی شہرگ پر آ کر اٹک گئی اس نے گھبرا کر دیکھا مملوک سپاہیوں کا ایک چھوٹا دستہ اس کے سامنے موجود تھا جن کی تلواریں اس کی جانب اٹھی ہوئی دکھائی دی موت کے خوف سے فربہ شخص کا چہرہ تاریخ ہو گیا دوسری جانب دروازہ کھلنے کی آواز پر گلوکوز بری طرح چونک پڑی یہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ غلاموں کو دروازہ کھولنے کی نوبت پیش آتی اس کی متجسس نگاہیں دروازے پر مرکوز تھی کچھ توقف کے بعد شیخ قبیر الدین اندر داخل ہوا تو گلوکوز کے چہرے پر اتمنان کے سائے پھیل گئے آج صبح اس نے غلام کو جو پیغام دیا تھا وہ اس نے شیخ قبیر الدین تک پہنچا دیا تھا شیخ قبیر الدین نے گلوکوز کی جانب دیکھا اور پھر دھیمی سی مسکراہت اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی وہ آہستگی سے اس کے پاس پہنچا گلوکوز خاموش بیٹھی رہی تمہارا ارادہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی اگر تم پہلے دن ہی یہ فیصلہ کر لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا شیخ قبیر الدین مسکراتے ہوئے بولا تم تو اپنی چاہت کے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے پھر اتنے عرصے تک انہیں سام سنگیا تھا گلوکوز تلخی سے بولی چاہت محبت گلوکوز ان الفاظ کی میری زندگی میں کوئی قدر و قیمت نہیں میں ان سے کوسوں میل دور جا چکا ہوں میں صرف تمہاری آنا کو شکست دینا چاہتا تھا اور تم خود ہی دیکھ لو تین سال کی مدت کے بعد میں تمہیں بغیر نقصان پہنچائے اور میرے محل کے اس کمرے کی مضبوطی نے تمہارے بلند حوصلوں کے پرخچے اڑا دیئے شیخ قبیر الدین استہزائیہ لہجے میں بولا گلوکوز کو اس کی زبانی علم ہوا کہ اس کمرے میں اس نے اپنی زندگی کے تین سال گزار دیئے تھے تین سال کی مدت ممکن ہے کہ شیخ قبیر الدین اسے متاثر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہو ایک خیال اس کے ذہن میں اود کر آیا گلوکوز مجھے جانے کیوں تم سے ہمدردی ہو رہی ہے ورنہ میری بات نام ماننے والوں کے ساتھ جو حشر یہاں کیا جاتا ہے شاید تمہیں اس کا احساس نہیں میں تم جیسی جررت مند لڑکی کو یوں زائع نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہاری صلاحیتوں کو نقطہ اروج پر دیکھنے کا خواہش مند ہوں یعنی میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے شریک حیات بنانے کے بارے میں مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے تھے گلوکوز اس کی باتیں سن کر کسی قدر مطمئن ہو گئی شیخ قبیر الدین نے گلوکوز کی بات سن کر بلند قہقہ لگایا میں نہیں سمجھتا کہ تم اتنی نادان بھی ہو سکتی ہو اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی تو مجھے میرے وطن سے یہاں کیوں لائے اور تین سال تک یوں قید رکھنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد کار فرما تھا گلوکوز تنک کر بولی وہ لوگ تمہیں ہر قیمت پر جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے اور میں نے تمہیں نئی زندگی دی میرا یہ احسان کافی نہیں ہے کیا شیخ قبیر الدین نے کہا میں اس احسان کے پیچھے کار فرما وجہ جاننا چاہتی ہوں گلوکوز بولی تمہارے اندر موجود مخصوص صلاحیت کا اپنے حق میں استعمال شیخ قبیر الدین مانی خیز انداز میں بولا گلوکوز اس کی بات پر پریشان ہو کر رہ گئی میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو گلوکوز دھیمے لہجے میں بولی کچھ دنوں میں سب کچھ سمجھ جاؤ گی میں تمہیں چند دن کے لیے اس کمرے کی قید سے آزادی بخش رہا ہوں صرف اس اعتماد کے ساتھ کہ تم مجھے کسی قسم کا دھوکہ نہیں دوگی اور میرے مقصد کی تکمیل کے لیے میرا مکمل ساتھ دوگی شیخ قبیر الدین سپارٹ لہجے میں بولا اگر تمہیں مجھ پر ایسا پہلے دن سے بھروسہ ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی گلوکوز تیز لہجے میں بولی شیخ قبیر الدین اس کی بات پر فقط مسکرا کر رہ گیا گلوکوز کہتے ہیں کہ جب تک سونے کو بھٹی میں نہ ڈالا جائے وہ کندن نہیں بنتا تمہارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اسی بات کا متقاضی تھا کہ تمہارے اندر آزادی کے لیے شدید تڑپ پیدا کر دی جائے اور تمہیں یہ احساس دلایا جائے کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے تمہاری باتوں سے میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا گلوکوز نے بیزاری کا اظہار کیا بے فکر رہو کچھ دن کی ہی بات ہے سب کچھ سمجھ جاؤ گی اگر میں فرار ہو گئی تو شیخ قبیر الدین نے اس کی بات پر زہر خند کہکہ لگایا اور نفی میں سر کو جنبش دینے لگا گلوکوز پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہاں سے کبھی فرار نہیں ہو سکتی اس بات کا اندازہ تو تمہیں باہر کی فضا دیکھنے کے بعد پہلی ہی فرصت میں ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر کا صفاق موسم دیکھنے کے بعد تم میری خواہش کی تکمیل سے انکار کبھی زبان پر نہیں لا سک ہوگی شاید مجھے کچھ اندازہ ہو اندازوں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے گلوکوز بہرحال تم ایک بار پھر اچھی طرح سے غور و خوز کر لو میری مکمل اطاعت اور فرما برداری یا پھر اسی کمرے میں بقیہ زندگی کل صبح تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اب تم آرام کرو شیخ قبیر الدین نے کہا اور اس کے گالوں پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا گلوکوز اس کے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گئی شیخ قبیر الدین اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ایک طرف اسے یہ دعویٰ تھا کہ گلوکوز اس کے محل سے فرار نہیں ہو سکتی اور دوسری طرف وہ اسے اپنی قید میں رکھے ہوئے تھا یہ دونوں متضاد عوامل گلوکوز کو حالات کی حقیقی نویت سمجھنے میں دشواری پیدا کر رہے تھے گلوکوز کو اس بات کا اتمنان ہو چکا تھا کہ شیخ قبیر الدین اس سے شادی کرنے کا خواہش مند نہیں ہے بلکہ وہ اس سے کوئی پرأسرار مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد کی نویت شیخ قبیر الدین کی ذات کی طرح ہی مخفی تھی گلوکوز یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع تو میسر آ رہا ہے مستقبل کے بارے میں وہ حالات کی آگاہی کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتی تھی دوسری جانب وہ قریباً بھاگتا ہوا پہنچا وہاں موجود دوسرے لوگ چونگ کر اس کی جانب دیکھنے لگے نووارت کی حالت خاصی بگڑی ہوئی دکھائی دی کیونکہ وہ موں کھول کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا کئی بار تو اس کا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا اس کی خراب حالت پر وہاں موجود لوگوں کے چہرے پر تفکرات لرزنے لگے ان میں سے ایک نے اشارہ کیا کہ نووارت کو پانی پلایا جائے پانی کے چند گھوٹ جب نووارت کے حلق سے اترے تو اسے سکون محسوس ہوا اور وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں تسلی دینے لگا جس پر ان کے چہرے مطمئن ہو گئے وہ بیس کے قریب تھے اور ایک کشادہ غار میں مقیم تھے چہروں سے ان کی قومیت واضح نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کچھ لوگ تو مسلمانوں کی طرح باریش تھے اور کچھ نصرانی وضا قطع اختیار کیے ہوئے تھے اگر طبیعت کچھ سنبھل چکی ہے تو اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ بتاؤ ایک باریش شخص مخاطب ہوا اس کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس گروہ کا سردار ہے یا شیخ نووارت ابھی تک ہاں پر رہا تھا باہر ایک عجیب بات دیکھی تو آپ کو اطلاع دینے کے لیے چلا آیا اس نے کفے بازو سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا اس سرد موسم میں کیا دیکھ لیا تم نے شیخ نے چونکتے ہوئے پوچھا ایک زبردست قافلہ کئی فرلانگ تک پھیلا ہوا اس کا چہرہ فرت جوش سے پھیلنے لگا سب لوگ اس کی بات پر یوں اچھلے جیسے زمین میں سے بچھو نکل آئے ہوں بے وقوف وہ کوئی قافلہ نہیں یقیناً کوئی لشکر ہوگا قافلے اتنے طویل نہیں ہوا کرتے کیا اس میں گھڑ سوار اور پیدل لوگ بھی موجود ہیں اور ان میں سے کچھ گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے علم ہیں شیخ نے پوچھا تو اس نے جلدی سے گردن ہلائی کہاں دیکھا انہیں تین کوس دور چیلوں کے پہاڑی درے کے نیچے تمہارا اشارہ نشیبی میدان کی جانب ہے شیخ کی بات پر اس نے اسبات میں اشارہ کیا کیا وہ لوگ وہاں خیمہ زن ہیں یا گزرتے دیکھا انہیں وہ تیزی سے قاف کی وادی کی جانب بڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ رات تک وہاں پہنچ جائیں گے اور ممکن ہے رات اسی وادی میں بسر کریں شیخ موقع اچھا ہے ہم خاموشی سے ان میں شامل ہو جائیں گے ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی قریباً ختم ہونے والا ہے ایک دوسرا شخص بولا شیخ حاشم صحیح کہہ رہا ہے لشکر میں پندرہ بیس لوگوں کے شامل ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ لوگ جان پہچان کے چکر میں پڑتے ہیں ایک اور شخص نے تائید کی تم لوگ جس زاویے پر سوچ رہے ہو میں اس پر غور کر چکا ہوں فیلوقت میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے خراب موسم میں یہ لشکر ان علاقوں میں کیا کر رہا ہے ان کی منزل سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ایلخانی لشکر ہے جو مراغہ کی سمت جا رہا ہے یا پھر کوئی ایلخانی سلطنت کا حریف لشکر ہے جو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ دشوار رہ اختیار کیے ہوئے ہیں شیخ ایک شخص بولا یہ بات تو ہمیں ان لوگوں کے بیچ میں پہنچنے پر معلوم ہوگی کہ وہ لوگ کون ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو میرے خیال میں ہمیں یہاں قیاس آرائیوں میں وقت برباد کرنے کی بجائے فوراں اپنا سامان سمیٹ کر ان کے تاقب میں روانہ ہو جانا چاہیے تاکہ ہم رات ہونے پر بہ آسانی ان میں شامل ہو جائیں اگر لشکر نے قاف کی وادی میں قیام نہ کیا تو کیا ہوگا ایک شخص نے خدشہ ظاہر کیا شیخ نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے سامان سمیٹنے کی ہدایت کی کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان کندھوں پر اٹھائے تیز رفتاری سے سنگلاخ راستوں پر بھاگتے ہوئے دکھائی دیا ان کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز تھی پہاڑی وادی کے نشیب و فراز پر ان کے قدم یوں پڑتے جیسے وہ میدانی علاقوں میں سفر کر رہے ہوں کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ قاف کی وادی میں پہنچ گئے وہاں انہیں اس لشکر کا آخری حصہ دکھائی دیا لشکر نے ان کے خدشے کے مطابق وہاں پڑاؤ نہیں ڈالا بلکہ سفر کو جاری رکھا شیخ نے صورتحال دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ بالائی راستوں پر سفر جاری رکھیں تاکہ وہ کچھ دور جا کر ان میں شامل ہو سکیں مسلسل مسافت کے بعد وہ اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے وہ آسانی سے لشکر میں شامل ہو سکتے تھے لشکر کے آخری حصے میں پیادہ سپاہی شامل تھے اس لیے انہیں ان میں شامل ہونے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی سپاہیوں کی وضاقتہ سے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ایل خانی لشکر ہے جو اپنے دار الخلافہ کی جانب بڑھ رہا ہے شیخ کا اندازہ درست ہی تھا وہ ہلاکو خان کا لشکر تھا جو کوہ قاف کے زینی نشیبی میدان سے گزرتا ہوا مراغہ کی جانب بڑھ رہا تھا ہلاکو خان کو تقریب قرولتائی کے انعقاد سے قبل مراغہ پہنچنا تھا مراغہ میں اس کے کئی ہم خیال اور دوست موجود تھے جنہیں فوری طور پر حرکت ملا کر وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکتا تھا اگر اسے کسی قسم کی تاخیر کا سامنا ہو جاتا تو اس کے خیرخواہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کے سفر کی رفتار پہلے سے بڑھا دی گئی تھی جہاں تاتاری لشکر وطن واپسی پر بے حد مسرور تھا وہیں انہیں عرض مقدس میں ہلاک ہونے والے اپنے عزیزوں کا بھی گہرا رنج تھا خیزہ کا موسم قریباً ختم ہو چکا تھا یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت انہیں سفر کرنے میں خاصی دشواری پیش آنے لگی رات کو تیز ہواوں کے جھکڑ چلتے اور ہوا میں خون کی اس قدر بھڑ جاتی کہ آزا شل پڑ جاتے شراب کی گرمی بھی جسمانی حرارت کو برقرار رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی منگولوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً موسم کی تبدیلی کے باعث بالائی علاقوں میں جانے سے گریز کرتا یہ اسی وحشی قوم کی حمد تھی کہ وہ ان سرد علاقوں میں طویل عرصے سے زندگی بسر کر رہی تھی شیخ نے کمال چالاکی سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ ہلاکو خان کا لشکر ہے جو تقریب قرولتائی کے انعقاد سے پہلے مراغہ پہنچنا چاہتا ہے ہلاکو خان کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی وہ اپنے اگلے اقدام کے بارے میں غور کرنے لگا اس کا بدترین دشمن اسی لشکر کے اگلے حصے میں موجود تھا وہاں پہنچنا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا جس کا حل ڈھونڈنے کے لیے شیخ کا ذہن پوری طرح متحرک تھا ادھر متی ادین اس دبلے پتلے نوجوان کی جرت پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا اس نے نہایت خوبصورتی سے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں نہ صرف بہت زیادہ جانتے ہیں بلکہ اس کی حرکات و سکنات پر بھی پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں وہ نوجوان ابھی تک اس کے سامنے کھڑا تھا اب اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی متی ادین نے اپنی سانسیں درست کی اور کھنگار کر بولا میں سمجھ چکا ہوں کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو میری نگرانی کر رہے ہیں یہ کوئی بتانے والی بات نہیں بلکہ یوں کہو کہ ہم لوگوں نے تمہیں قریب آنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے نوجوان اس کی نادانی پر چہکا پھر تم مجھے بتا ہی ڈالو کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو متی ادین نے کہا دراصل ہمارے ایک دوست کی ایک چیز غلطی سے تمہارے پاس پہنچ گئی ہے ہمیں صرف اس کی واپسی مقصود ہے نوجوان سنجیدگی سے بولا متی ادین ایک بار پھر اس گمنام چیز کے ذکر پر جھنجلا سا گیا دیکھو تم جو کوئی بھی ہو صرف ایک بار مجھے اس چیز کا نام بتا دو جو میرے پاس ہے میں خود دونوں ہاتھ باندھ کر تم لوگوں کو لوٹا دوں گا خدا کی قسم میں اس بے نام چیز کے بار بار ذکر سے آجز آ چکا ہوں متی ادین منت سماجت کرتے ہوئے بولا متی ادین دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا نام بتا کر اس کی اہمیت تم پر واضح نہیں کرنا چاہتے بلکہ بار بار تمہیں یہی احساس دلاتے ہیں کہ تم ہماری کھوئی ہوئی چیز جو تمہیں کہیں گری پڑی ملی تھی ہم لوگوں کو لوٹا دو میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو مجھے کہیں سے ملی ہے اور تمہاری کھوئی ہوئی چیز ہے اگر تم مجھے ذرا سا اشارہ ہی دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی میں نے کہا نا ہم لوگ اس چیز کا اشارہ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ تم اس چیز کے بارے میں جاننے کے بعد یقیناً تجسس کا شکار ہو جاؤ گے اور پھر اس کی ٹو لگانا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں اس چیز سے ہماری سلامتی وابستہ ہے نوجوان نے امدگی سے اسے ٹال دیا چلو یوں ہی سہی متیودین تیزی سے بولا تم مجھے اس طرح تو سمجھا سکتے ہو کہ وہ چیز پتھر یا دھات کی ہے یعنی سخت یا گھریلو استعمال کی چیز ہے جیسے پوشاک وغیرہ سے وابستہ یا پھر عورت کی زینت سے متعلقہ ہے نوجوان اس کی بات سن کر ہس پڑا متیودین میں نے تمہارے بارے میں محض سنا تھا کہ تم بڑے ذہین اور چالاک شخص ہو مگر تمہاری باتیں سن کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بتانے والوں کے خیال سے بھی زیادہ ایار ہو تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کی باتوں سے تم میرے موں سے کچھ اگلوا سکو گے تو تمہاری غلط فہمی ہے میں کیا تمہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے البتہ جس وقت ہمیں وہ تمہارے پاس دکھائی دے گی تو ہم خود ہی اسے حاصل کر لیں گے تم سب لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے ساتھ ہی مجھے تم پاگل بنانے پر طولے ہو تمہاری کوئی چیز میرے پاس ہے سیدھی طرح اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں وہ تمہارے حوالے کر کے اپنا راستہ نہ پوں کم از کم مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ تم جیسے مخبوط الحواس لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے لگائے رکھوں مطیع الدین آپ اسے باہر ہوتا ہوا بولا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اپنی قیامگاہ پر جا کر تھوڑی دیر آرام کرو نوجوان کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا مطیع الدین اپنا غصہ بھول کر حیرانگی سے اسے تکنے لگا نوجوان کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت یک لخت غائب ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں انگارے دہکتے دکھائی دیئے ٹھیک ہے میں فی الوقت جا رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ اگر ان میں کوئی دوبارہ مجھے اپنے اردگرد دکھائی دیا تو اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا مطیع الدین ہنکارتا ہوا بولا جاتے ہوئے یہ بات سن لو تم یہاں شیخ عزددین کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں جان پاؤ گے یہاں کے لوگ تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے البتہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہو تو ہم میں سے تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا نوجوان نے سرد لہجے میں اسے متنبع کیا اور تیز قدموں سے اسی گلی میں داخل ہو گیا مطیع الدین کے قدم بھی بے اختیاری میں اس کے تاقب میں اٹھ گئے وہ نوجوان اس کی آنکھوں کے سامنے اس مکان میں داخل ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ سیاہ پوش گیا تھا متیع الدین گلی کی نکڑ پر کھڑا خود کو خجل سا محسوس کر رہا تھا یہ کیسی پہیلی تھی جسے وہ حل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر اس کا کوئی سرہ اسے مل نہیں رہا تھا متیع الدین نے دوبارہ بازار کی راہ لی اس نے کچھ دکانداروں سے شیخ عزدین کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے غیر متوقع سرد محری دیکھنے کو ملی وہاں موجود تمام لوگ شاید شیخ عزدین سے خائف تھے یا پھر اسی کے ہی ساتھی تھے شیخ عزدین کے بارے میں وہ کچھ بھی معلوم کرنے میں ناکام رہا متیع الدین نے اس گمنام الجھن پر لانت بھیجی اور اپنی قیامگاہ کا رخ کیا سارا دن اسی مڈبھیڑ میں بیٹ چکا تھا البتہ اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس کی نگرانی اور تاقب کرنے والے یہی لوگ ہیں اچانک اس کے ذہن میں قافلے کی اچانک روانگی کا خیال اود کر آیا وہ اس معاملے کو اب اس گمنام گروہ کے تناظر میں دیکھ رہا تھا یقیناً یہ لوگ عام نہیں ہیں وہ بڑھ بڑھ آیا یہاں کے لوگ ان کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں قافلے کے لوگ بھی انہی کے خوف سے فوراں یہاں سے کوچھ کر گئے ان لوگوں کا تعلق سرکاری محکموں سے بھی نہیں محسوس ہوتا تو کیا یہ لوگ یہاں کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں ان کی نقل و حرکت سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گردو پیش کے بارے میں بے حد چوکس رہتے ہیں متیودین زیرے لب بڑھ بڑھاتا ہوا سرائے پہنچ گیا وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے قہوہ خانے والے حصے میں بڑھ گیا موسیقی